اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ مومنات کے حوالے سے کہ شب قبر کے عامال خواتین کے لیے کیا ان ایام میں جن ایام میں خواتین کے لیے نماز اور روزے کا مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے کہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی کیا اس حالت میں ان کے لیے شب قبر کے عامال کرنے کی اجازت ہے جواب قرآن مجید کے چار سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان چار سورتوں کے علاوہ پورے قرآن میں سات آیات سے زیادہ تلاوت کرنا ہر اس مرد اور عورت کے لیے جو مجنب ہو اور غسل جنابت میں کیا ہو یا وہ خاتون جو ایام میں ہو اور ابھی پاکیز بھی شروع نہ ہوئی ہے کراہیت رکھتا ہے تو تلاوت قرآن سورہ دخان سورہ روم سورہ انکبوت کیا یہ تلاوت کیے جا سکتے ہیں بغیر غسل کے بھی جواب بلکل تلاوت کیے جا سکتے ہیں البتہ ان خواتین کے لیے کراہیت ہے اور کراہیت کا مطلب حرام نہیں ہے باطل نہیں ہے کبھی اگر آپ کی بڑی امتہ پسندیدہ رکھتے ہوئی کوفی کی تھنڈی ہو جائے تو مکرو ہو جاتی ہے اس میں ڈسٹ گر جائے تو مکرو ہو جاتی ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو پینا لیکن پھر پی لیتے تو کراہیت کا مطلب یہ کہ اگر سو ریال ملنے تھے سو درہم ملنے تھے مجھے ریال پہنے کیوں جالتے ہیں بار بار کہ سو درہم ملنا تھے اب اگر اسی درہم مل رہے تو کیا قبول کریں گے تو کراہیت کا مطلب بلکل اتنا آسان سا ہے کہ ناپسندیدگی ہے یعنی وہ پسندیدگی نہیں ہے لیکن اگر عمل انجام دیا جائے تو اس کا ثواب برحال کم ہو کر ہی سے ہی ملتا ضرور ہے یہ عبادت کے معاملات کی بات کر رہا ہوں ہر مکرو کی بات نہیں کر رہا صرف عبادت کے معاملات نمبر ایک نمبر دو بہت مسئلہ آسان کر دیا کہ کیا ایسی حالت میں قرآن مجید کی آیات کو ہاتھ لگانا آیات کو ہاتھ لگانا حرام ہے صرف ان پر ہی حرام نہیں جو خواتین مخصوص ہیں بلکہ ان تمام پر بھی حرام کے جن کا وضو ختم ہو گیا ایک آسان طریقہ نکال لیا گیا کہ پیپرز جو قرآن کی پیجس سے اس کو کوٹ کوڈن کر دی گئی پلاسٹک کوڈن اور اس کوڈن کے بعد تو ہاتھ لگتا ہی ٹرسٹنگ ہوتا اس سے آسان ہو گیا موبائل اپلیکیشنز اب قرآن آپ کے سامنے سوال پر اچھا آیا کہ کیا اس موبائل کو سر پر رکھتے حمل قرآن کر سکتے ہاں اگر موبائل میں اور کچھ علا بلہ موجود نہ ہو لیکن من حیثِ قرآن من حیثِ قرآن افضل تو یہ ہے کہ انسان یہ سر پر رکھے اس نے قرآن رکھے کچھ اور نہ رکھے تو موبائل اپلیکیشنز کو اسی یوز کر سکتے ہیں آپ قرآن کے اعتبار سے جب آپ کا مسئلہ تچ دا آیات کا ہو کہ آیات کے میں تچ نہیں کر سکتا وضو ختم ہو گئے ہیں یہ خواتین کا مسئلہ تو وہ موبائل اپلیکیشنز پر قرآن کو کھول لیں اور اس کو ٹچ کریں اسکین ٹچ ہوتی ہے قرآن کی آیت پر ہاتھ مس نہیں ہوتا تو شرعن حرام نہیں ہے اور عمل کیا جائے سکتا ہے البتہ وہ خواتین جو شب قدر کے عامال میں نماز نہیں بڑھ سکتی کیا ان کی نیابت میں کوئی اور نماز پڑھ سکتا جی شب قدر کی دورت کے نماز ان خواتین کی نیابت میں کوئی اور پڑھ سکتا بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ پڑھ جاتے ہیں حج پر یا عمرے پر اور حج اور عمرے پر ویسے تو خواتین اپنا خود نظام سیٹ کر لیتی ہیں تحارت کے حوالے سے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا کہ ایام شروع ہو جائیں پروپلم پیدا ہو جائیں تو آخر تواف تواف و نیساس کی دورت کے نماز رہ جائے تو ایسی صورت میں جبکہ کہ مکہ چھوڑنا ہو اور وہ واجب انجام دینا ہو تحارت ہو نہیں تو پھر نیابت ہوتی ہے شب قدر اب آئے گی اگلے سال یہ مومنہ پاک ہوگی تین دن کے بعد جب شب قدر ختم ہو چکی ہوگی تو کیا آج کی رات کی نماز مش کر دے خود نہیں پڑھ سکتی تو نیابت کروالے نیابت بہن سے کرائے بیٹی سے کرائے بیٹے سے کرائے یا اپنے شہر سے کرائے یا کسی بھی التماس سے دعا کرنے والوں کے انداز میں التماس کر دے اور کوئی اس کی التماس قبول کرتے ہیں محرم ہونا شرط نہیں ہے کسی کی نیابت کے لیے محرم ہونا شرط نہیں ہے وہ نیابت کر سکتے ہیں مومنہ کی اور میں نے تو دو مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا عامال کراتے ہوئے نیت سے پہلے کہ اس نماز میں آپ نیت کر سکتے ہیں اپنی جانت سے اپنے والدین اہل و آیاء علیہ و خاندان تمام صاحبان امان زلدہ محرمین کی نیابت میں دو رکعت نماز شب قدر شب اکیس شب انیس شب تئیس بجا لاتا قربتا مین اللہ